بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں آپ کو شمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشن کی ڈیفنیشن اور اس کی دو ایکزیمپل سال کی تھی اس ویڈیو میں ہم ایکسسائز سٹارٹ کریں گے 9.4 کو جو کہ ساری کی ساری ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشن ہیں اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سال کریں گے اور ساتھ ہم یہ آنسر بھی دیکھتے جائیں گے کہ ہمارا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے یہ ایکسسائز 9.4 کے سارے کے سارے پندرہ جو کوششنز ہیں ان کے آنسر نیچے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سال کرتے ہیں کوششن نمبر ون کو دیکھتے ہیں کوششن نمبر ون میں ہم سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ایکزیکٹ ہے بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے ہیر ہیر ایم کس کے برابر ہے ایم یہ والی چیز ہے جو ڈی ایکس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس کو ایم کا نام دیتے ہیں 3 ایکس سکوئر پلس 4 ایکس وائ اور جو ڈی وائ کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ہم این کا نام دیتے ہیں 2 ایکس سکوئر پلس 2 وائ پارشل ایم بائی پارشل وائ کریں گے ایم وائی ٹھیک ہے میں نے بولا تھا مائی اگر یاد نہ رہے تو مائی آپ کو یاد رہے گا ایکس والی چیز زیرو ہو جائے گی صرف کیا بچے گا 4 ایکس پارشل این بائی پارشل ایکس کریں گے تو ادھر بچے گا 4 ایکس شروع میں آجے گا 2 ڈی وائی والی چیز زیرو ہو جائے گی دونوں چیزیں برابر ہیں جو گیون ایکویشن ہے وہ ایکزیکٹ ہے اگر یہ ایکزیکٹ ایکویشن ہے تو ہم کون سا فرمولہ لگائیں گے نو جب ایکزیکٹ ایکویشن ہے تو ہم نے پچھلی وڈی میں فرمولہ پڑھا تھا کہ یہ جو فرمولہ یہ سلوشن دیتا ہے اس ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشن کا ایم ڈی ایکس پلاس ٹرمز آف این ٹھیک ہے این کی وہ ٹرمز ٹرمز آف این فری فرام ایکس فری فرام ایکس جن میں ایکس نہیں موجود وہ والی ٹرمیں ہم ادھر لکھیں گے ان کو ڈی وائ کے لئے ہاں سے انٹیگریٹ کریں گے اور اس سائٹ پہ ہم لکھ دیں گے اس کونسٹینٹ جنرل کونسٹینٹ سی تو ایم کس کے برابر ہے ایم اس کے برابر ایم کی ویلی کو اٹھاک اس میں پوٹ کرتے ہیں تھری ایکس سکوئر پلاس فور ایکس وائ اور باہر ہم لکھ دیتے ہیں ڈی ایکس ٹھیک ہو گیا پلاس ٹرمز آف این فری فرام ایکس ایسی کونسی ٹرم ہے جن میں ایکس موجود نہیں ہے این کی اس میں ایکس موجود ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں ایکس موجود نہیں ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں ٹو وائ ڈی وائ ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو سی لکھ دیتے ہیں اس کو جسٹ ٹال کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا ایکس کے لحاظ سے اس کی انٹیگریٹن کریں گے تھری ایکس کیوب ڈیوائیڈ بائی تھری ہو جائے گا پلاس یہ ہو جائے گا فور ایکس سکوئر وائ ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی کہ وائ کونسٹنٹ ہے وائ کو نہیں چھیلیں گے ایکس کے لحاظ سے ایکس کے انٹیگریٹن کریں گے ایکس سکوئر ڈیوائیڈ بائی ٹو ہو جائے گی پلاس ٹو وائ کے لحاظ سے اس کی کہلیں گے تو وائ سکوئر ڈیوائیڈ بائی ٹو اس ایکوال ٹو سی تو فائنل آنسر کیا ہوگا اس کا سری سر کٹ جائے گا ایکس کیو بلاس یہ ٹو اس فور سے کٹے گا ٹو ایکس سکوئر وائ پلاس وائ سکوئر از ایکوال ٹو سی تو یہ اس کوشن کا اس کیوشن کا جنرل سلوشن آتا ہے تو ہم میچ کرتے ہیں ہمارا آنسر ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھیں یہ کیا آنسر لکھا ہوا ہے ایکس کیو بلاس ٹو ایکس سکوئر وائ پلاس وائ سکوئر از ایکوال ٹو سی یہ والا انصر اور یہ والا انصر بلکل میچ کر گیا تو ہمارا کوشن بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کوشن نمبر 2 ہے ہم لکھیں گے ہمارے پاس M کس کے برابر ہے M is equal to Dx کے ساتھ جو چیز ہے 2xy plus y minus 10y اور N کس کے برابر ہے N is equal to dy کے ساتھ جو چیز لکھی ہوئی x square minus x 10 square y plus c square y ٹھیک ہو گیا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ exact equation ہے کے نہیں partial M by partial y کرتے ہیں is equal to y کے لحاظ اس کا derivative لیں 2x plus کیا بن جائے گا 1 ٹھیک ہے اور minus 10y کا derivative کیا ہوتا ہے secant square y ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے secant square y similarly partial N by partial x کریں گے تو اس کا جب x کے لحاظ derivative لیں گے تو 2x ہو جائے گا x square کا minus اس کا x کے لحاظ سے کریں گے derivative تو اس کا answer آئے گا 1 اور اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں 10 square y تو یہ y والی چیز ہے اس کا derivative 0 ہو جائے گا اب ہمیں بتا ہے کہ 10 square y کی جگہ ہم 1 minus secant square y لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ minus 10 square y لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ 1 minus secant square y لکھ سکتے ہیں 2x plus 1 minus secant square y کیوں لکھ سکتے ہیں exact differential equation اگر exact differential equation تو ہم یہ والا فرمولہ لگا گے اس کا general solution find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو m dx تو m کی value کیا ہے یہ 2xy 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 plus y minus 10 y ٹھیک ہو گیا اور کس کے لحاظ سے اس کا integration کرنی ہے dx کے لحاظ سے plus terms of and free from x x جن میں نہیں ایسی طرمیں ہم نے لکھنی ہے اس میں بھی x موجود ہے اس میں بھی موجود ہے اس میں نہیں ہے تو یہ لکھ دیتے ہیں secant square y اور dy is equal to side کریں تو آئے گا 2x square divided by 2 y as it is رہے گا plus y constant تو x بن جائے گا x y لکھ دیں گے اسی جگہ اس کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے 1 کی integration x ہوتی ہے minus 10 y کی integration کیا ہوتی ہے اب یہ x کے لحاظ سے integration کرنی ہے تو یہ y والا function ہے تو اس کو constant سمجھیں گے اس کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے تو 1 کی integration x ہو جائے گی x 10 y plus secant square y کی integration ہوتی ہے 10 y ٹھیک ہے dy کے لحاظ سے اس کی integration کیا ہوگی 10 y secant square کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ 10 y کا جو derivative ہے وہ secant square y ہوتا ہے تو secant square y کی integration 10 y ہوتی ہے is equal to side پہ c لکھ دیں گے اور 2 2 سے کٹ جائے گا اور اس کا answer آئے گا x square y plus x y minus یہاں سے 10 y کو کامل لے لیتے ہیں تو اندر بچے گا plus 1 minus x چیک ہے ادھر 1 ادھر لکھ لیتے ہیں minus x ادھر 10 y کو ہم باہر لکھ لیتے ہیں is equal to c which is the required general solution اگر وہ سے دیکھیں تو answer بھی یہ ہی آ رہا ہے ہمارے پاس کہ x square y plus x y plus 1 minus x into 10 y is equal to c یہ ہمارا required general solution ہے اب کوشن نمبر 3 دیکھیں کوشن نمبر 3 تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ exact نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ homogenous type کا نظر آ رہا ہے لیکن یہ homogenous نہیں ہے دیکھیں اس کی degree x degree 1 ہے y کی بھی 1 ہے لیکن نیچے والے جو degree ہے اس 1 کی degree 0 ہے یہ y کی degree 1 ہے اور اگر چلیں اس کو مان بھی لیں کہ سارے کی degree 1 ہے تو یہ اس سائیڈ پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں اس کی total degree تو 2 لکھی ہوئی ہے تو یہ degree same نہیں ہے لہٰذا یہ homogenous differential equation نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ separable differential equation ہے کیونکہ ہم نے جو سب سے پہلا طریقہ پڑھا تھا وہ separable کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ separable بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہاں سے y کو علیدہ کرنا چاہتے ہو یہ y minus 1 تو علیدہ ہو سکتا ہے y minus 1 سے ملٹی پلئی کریں تو یہ اسے کٹ کے ادھر آ جائے گا لیکن y یہاں سے علیدہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ separable بھی نہیں ہے تو ہمیں exact ہی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ equation exact ہے کہ نہیں تو ہم لکھیں گے here dx کے ساتھ کے لکھا m is equal to x plus y divided by y minus 1 is equal to n minus 1 by 2 into x plus 1 divided by y minus 1 اس کا whole square ہم دیکھتے ہیں partial m by partial y کے لحاظ اس کا derivative لیتے ہیں تو نیچے کے آئے y minus 1 اس کا square اوپر والی چیز as it is لکھیں گے اور اوپر والی چیز لکھئی اس کا derivative لیں گے y کے لحاظ سے y کے لحاظ سے derivative 1 بنتا ہے کیونکہ x derivative 0 ہے y 1 ہو 1 ہو جائے گا اس کو simplify کرتے ہیں یہ ہو جائے گا y minus 1 as it is 1 سے ضرب دیں تو y minus 1 ہی بچے گا یہ آئے گا minus x minus y divided by y minus 1 square ٹھیک ہے تو اوپر کیا چیز cancel ہو رہی ہے y y سے cut گیا اس کا answer آیا minus x partial n by partial x سے کرتے ہیں دیکھیں x سے derivative لینا تو y چیزیں ہم باہر لے آتے ہیں minus 1 by 2 into y minus 1 یہ باہر لے آتے ہیں 2 into x plus 1 x number minus ہو جائے گا پھر x derivative لیں گے وہ کیا ہو جائے 1 ہو جائے گا تو آگے 1 لگ دیتے ہیں اس کو simplify کرتے ہیں تو 2 2 سے cut جائے گا minus x minus 1 divided by نیچے اس کا square بھی ہے ٹھیک ہے اس کا whole square کیونکہ اس کی وجہ سے آجائے y minus 1 کا whole square اب گھر سے دیکھیں partial n by partial x اور partial m by partial y دونوں اس کے answer دونوں کے same آئے ہیں تو ہم لکھیں so given equation is exact equation ہے تو ہم یہ فرمولہ لگا کے جنرل solution find کریں m کس کے برابر m یہ چیز ہے تو اس کی جگہ ہم یہ چیز لکھتے تھے m is equal to x plus y divided by y minus 1 y minus 1 d x لکھ دیتے ہیں plus terms of n free from x اب n کس کے برابر یہ چیز ہے n یہاں سے ہم اس کو simplify کر کے لکھ سکتے ہیں 1 by 2 into x square plus 2 x plus 1 divided by y minus 1 اس کا نیچے square کر دیتے ہیں اب ایسی term جو x کے بغیر ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے لیدہ کرنا ہے یہ x square اس سے multiply کریں تو یہ آجے گا چلے میں اس طرح لکھ سکتا x square plus 2 x x والی term نیچے کیا آرہ 2 into y minus 1 کا square ساتھ میں minus بھی ہے پھر minus لکھتے ہیں minus 1 by 2 1 سے multiply کرتے ہیں ساری نیچے والی جو چیز ہے یہ والی اس کو 1 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ چیز آجے گی 1 minus 1 y minus 1 کا square hole تو یہ چیز بچتی ہے جو x کے بغیر x c اس کو solve کرتے ہیں x کے لحاظ سے y minus 1 کو بہر لے آتے y minus 1 ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا x plus y dx similarly minus 1 by 2 by راج y minus 1 یہ اوپر جا کے اس کی power minus 2 ہو جائے گی d y ٹھیک ہو گیا اور is equal to c لکھ y کی integration x y ہو جائے x کے لحاظ سے minus 1 by 2 دیکھو اس نیچے والے derivative 1 ہے جو اندر موجود ہے تو 1 آگے موجود ہے اس کے power رو لگا دیتے y minus 1 minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 is equal to c تو 1 by y minus 1 ٹھیک ہے اور اس کا answer آئے x squared divided by 2 plus x y x y ٹھیک ہے minus 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 plus 1 by 2 کیونکہ minus 2 plus 1 minus 1 آئے گا تو minus اوپر جا کے plus اس کا answer آئے گا y minus 1 is equal to c یا 1 by 1 minus y بھی لکھ سکتے ہیں اس کا answer دیکھتے ہیں کیا ہے question number 3 کا یہ answer لکھا ہوا ہے تو اس سے match کراتے ہیں اس کو تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 سے اس کا lcm 2 into y minus 1 آئے گا lcm ٹھیک ہے تو ادھر اوپر کیا بچہ ہے 2 x squared plus 2 x y اس کا lcm لیں 2 x y divided by نیچے 2 into c اب اس lcm لیتے ہیں یہ والی چیز ہے common لے ملٹیپلئی کر دیتے x squared plus 2 x y plus 1 is equal to 2 into y minus 1 into c اب دیکھتے ہیں کہ یہ answer match کر گیا ادھر c لکھا ہے تو 2 c 2 c بھی constant ہے تو اس کو c 1 کہہ لیتے c 1 into y minus 1 x square plus 2 x y plus 1 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ 2c لکھا 2c بھی constant آئے گا تو اس کو single constant c 1 کہہ لیتے ہیں which is the required general solution which is required general solution